بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا شاعر ہے میں ٹھیک لہو شکر ہے میں نے بیشتی کہ آپ سب بھی ٹھیک ٹھیک ہوں گا ہمیں ہستے بستے ہوں گے اپنے گرہ میں تجھے میں دعا ایک اللہ تعالیٰ آپ سب رکھیں آباد رکھیں اور ہستے مسکراتے ہیں حسینہ میں سلام دعا رکھتے ہیں میں آج کی ویڈیو شروع آج میں بنا رہی ہوں ایک پیارا سب عزا آپ لوگوں نے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ لوگ میرے ساتھ ہی رہی گا پلید میری ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں میں نے چینل کو لائک کیا کریں سبسکرائب کیا اگر ہم شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو چینلیں پھر میں بناتی ہوں پیزو اپنی سپورٹ کیا کریں گی تو چینلیں پھر میں بناتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں پیزے کے لیے مجھے کیا کا چیز چاہیے کون کون سے چیزیں مجھے ایٹ کرنے پیزے کے لیے مجھے چاہیے دو کٹوری مہدے کی ایک چمچ اویل کی ایک چمچ تیسٹ ہے اور ایک چمچ چینی کی اور نومک ہے جو تقریب بنا آپ چمچ سے بھی کم اس کے ساتھ مجھے چاہیے پانی اور پانی میں نجاگ بھراتی ہے اب میں اس کو آپ کے سامنے تیار کرتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پیزا بنانے کے لیے آسانی سے بنانے کا طریقہ کیا ہے ویسے تو کافی سارے لوگ بناتے ہیں لیکن ہر بندے کا اپنا ہی ہوتا ہے ریکارڈ میں آپ کو اپنے طریقے سے بتا رہیں جیسے میں گھر میں بناتی ہوں سب سے پہلے مجھے چاہیے ایک پیارا سا بول اس کی اندر میں اب ڈالوں گی دو کٹوری مہدہ اس کے بعد میں ڈالوں گی اس ہم ان کو اچھے طرح مکس کر لوں گی اچھے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی اسٹ جی تو اگر آپ کو لگ رہے کہ آپ کی اسٹ نئی ہیں دکان سے بھی لے کے آئے ہیں تو وہ تو آپ ایسے ڈال دیں تو اگر آپ کو شک ہے کہ کافی دنوں سے رکھی ہوئی اسٹ ہے تو وہ آپ پانی میں پہلے حال کر کے چیک کریں تاکہ وہ پتہ چلے کہ خراب تو نہیں اس سے پہلے کی آر چیز خراب ہو جائے جی تو اس سے میں اس کے بعد میں ڈالتی ہوں اب چینی جو میں نے ایک چم میں ڈالنی تھی اور ساتھ میں ڈالنی ہو جی اور ایک چم میں جی تو یہ اچھی طرح حل ہو گیا تو اب میں اس میں ڈالوں گی پانی پانی میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اس آٹے کو زیادہ نرم نہیں کرنا اور زیادہ سخت بھی نہیں کرنا سمنٹ سات منٹ تقریب میں آٹھ سمنٹ اس کو گن دوں گی تاکہ یہ اچھا سا حل ہو جائے یہ آٹا میرا تیار ہو گیا یہ تقریب میں آٹھ منٹ لگیں اس کو گننے میں تو ابھی میں اس کو ڈال دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ پھول جائے تو اس کے بعد جی میں آپ سے ملتی ہوں جوڑا ٹرماتر میں نے کارڈ دیا ہوں اب میں اس کو ڈیچولے پہ اس میں میں ڈالنے لگا ہوں ایک چمچ اویل کی اس کے بعد دو چمچ سویا سوس ہے اور یہ کربا جی یہ جی کوٹی صرف مرچ اور نمو اسویل کی یہ میں ڈالنے لگیں اور ایک چمچ سفیہ سکھا تو ابھی میں اس کو پکاؤں گی اتنی دیر تک جب تک یہ اچھی طرح سے بننی جاتا ہے ابھی یہ اچھی طرح گل جائیں اس کے بعد جب یہ اچھی طرح گل جائیں گے اس کے بعد میں ڈالنوں گی جی پیزا سوس تو یہ بلکل گل کے تیار ہو چکے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی شملا مرچ چولا میں نے کر دیا ہے بند اور اس کے ساتھ ڈالوں گی میں پیزا سوس مرچ جو میں نے اٹھا گون کے رکھا ہوں تو یہ پھولا یا نہیں تو ماشاءاللہ جی کافی اچھا پھول گیا ہے ابھی دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا گوند رہتی ہے مرچ 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 تو انکو مدورت کولا میں اس کو کارت لیتن مرچ 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 تو آپ کو اس کو بنا لیتیوں میں روٹی بریق نہیں بنانی موٹی سے روٹی بنانی ہے جیسے آپ نے دیکھی ہوگی پیزا کتنا موٹا ہوتا ہے اتنی میں نے بلانی ہے تو اس کو بریقی نہیں کرنی ایک میں بنا ہوں گی جی اووین میں تو ایک میں بنا ہوں گی آپ کے سامنے دیسی طریقے سے کڑاہی میں چھولے کے اوپر تاکہ آپ کو بنانے میں آسانی ہو تو جی یہ دیکھیں بلکل بریق نہیں کرنا اتنا موٹا ہے تو جی اس کو درمیان میں سے میں نے اس طرح کر کے کڑ لگا لینے تاکہ یہ پھولے نا درمیان میں سے میں نے اس کو رکھ لیا ایک پلیٹ میں اس کے بعد جی میں نے جو آپ کے سامنے ایک مکچر پیار کیا تھا وہ میں اس کے اوپر لگاؤں گی موسیقی جی تو اس کے بعد مجھے چاہیے کمارٹر اور شملا مرچ میں نے کاٹ کر رکھی ہوئی ہے تو یہ میں اس کے اوپر لگا دیتی ہوں موسیقی 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 تو جی دوسری میری روٹی بھی تیار ہو چکی ہے تو وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کو اتنا بریق نہیں کرنا یہ اتنی موٹی رکھنی ہے اس کو بھی میں صدرہ بنا لیتی ہوں یہ لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ درمیان میں سے پھولے نا اور اپنے ہوتھوں سے اپنے گھر میں بنائیں یقین کریں آپ کو مزہ بھی آئے گا کھانے میں بھی اور آپ کو اچھا بھی لگے گا اپنے بچوں کو خود بنا کے دیں تو جی سے طرح میں دوسرے کو بھی لگا لیتی ہوں جو میں نے مکچر تیار کیا ہوا تھا بہت ہی آپ کو اچھا لگے گا بہت ہی مزہ آئے گا آپ زور گھر میں ٹرائی کریں اور یہ بہت ہی اچھا بنتا ہے ملتا ہے آپ جیسے آپ کی مرضی آپ ویسے اس کو سجا سکتے ہیں اپنے آتھوں سے بناو اور سجاوت کی آپ کی اپنی مرضی تو آپ کو یقین کریں بہت اچھا لگے گا اور بہت ہی مزہ آئے گا بہت ہی مزہ آئے گا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اس کے بعد یہ میں نے چھوٹے چھوٹے ٹماٹر پاٹ کے رکھی ہوں اس کے بعد یہ میں اس میں ڈالنے لگی ہوں چیز کیونکہ چیز کے بغیر جو ہے پیزا بلکل ہی اچھا نہیں لگتا تو چیز کا ڈالنا بھی ضروری اور اس کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا اور یہ بہت مزید دار بنتا ہے چیز والا پیزا ویسے چیز والے ہی سارے بناتے ہیں لیکن کچھ لوگ گاؤں میں میں نے دیکھا ہے جا کے تو ہر بندہ اپنی تو جی ایسا ہی میں نے دوسرے میں ڈالنا ہے تو جی ایسا ہی میں نے دوسرے میں دوسرے میں دوسرے میں دوسرے میں دوسرے میں دوسرے پیزا بیش پیزا بیش پیزا بیش پیزا ہوش جی پیزا دیو اور اس tú型 حرم ر Spielتے کے تحرم رذی کر رؤی تو جی اب میں اس کو رکھتی ہوں آون میں جی ابھی میں ایل پیزا رکھتی ہوں آون میں اور دوسرے پیزا رکھتی ہوں میں کڑائی میں پرانی سے آپ نے پاس کوئی کڑائی ہے کوئی لوئے کی ہے یا کوئی سرور کی کڑائی ہے کوئی پرانی کڑائی ہے تو یہ میرے پاس اس میں ڈالنیا کی نمک نمک تقریباً اتنا گرم کی کھلکا ہے ہے اس میں آپ کوئی اس طرح کی چیز جیسے کو فریم ہو گیا ہے وہ بھی چل سکتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس فریم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس طرح کی کوئی پریٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے یہ پریٹ میں نے رات دیا اب اس کی اوپر میں رکھوں گی پیزے کو اس کے بعد میں اس کو اوپر سے ڈام دوں گی ٹھیک ہے ایک تو طریقہ ہو گیا یہ اور اوپر سے میں اس کو ڈام دیوں اور دوسرا میں رکھتی ہوں اوون میں اوون کو میں نے تقریباً گرم کر لیا ہلکا سا تو تین منٹ میں نے اس کو پہلے چلایا تھا میں نے بند کر دی ہے تو جی دوسرے پیزے کو میں رکھتی ہوں اوون میں اس کو میں نے تقریباً سات سے آٹھ منٹ سے رہا ہے اور دوسرا دیسی طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے ٹیم میں نے اس کا لگا دیا ہے اس کا مینجی لگایا ہے آٹھ منٹ اور وہ جو میں نے دیسی طریقے سے بنایا تھا اور میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے جی اکڑائی میں رکھا ہے اور میں نے بالکل الکی آنچ پر رکھا ہوا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جو دیسی طریقے سے بند رہا ہے اور دوسرا جو اوون میں بند ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ بھی چیک کرتی ہوں میں اس کو کیونکہ یہ تقریباً آٹھ منٹ گزر چکے ہیں اب دیکھتی ہوں کہاں تک یہ پہنچ ہے یہ دیکھتی ہوں ماشاءاللہ 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 یہ تیار ہو چکا ہے تقریباً اب دوسرے کو دیکھتی ہوں یہ دیکھتی ہوں میں اس کو جی تو ماشاءاللہ یہ بھی تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو نکال کرتی ہوں نکال کے میں آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا اور بہت پیارا تیار ہو گیا یہ بھی اب اس کو بھی نکال لیتی ہوں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا بہت پیارا لگ رہے ہیں تو اب میں دونوں کو لگے شورتار لیتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں دونوں تیزے تیار ہو چکے ہیں یہ ہے جی اوون والا بیزا اور یہ ہے جی دیسی طریقے سے بنایا ہو گا بیزا تو ابھی میں آپ کے سامنے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوں دیل کو دیکھتی ہوں اس کو کیسے لگتے ہیں کون سا اس کو اچھا لگتا ہے میں لیا ہی اپنے بیٹے کے پاس اب میں اس کو چیک کرواتی ہوں کہ کون سا اچھا بنا ہے یہ جو جو کاٹ رہا ہے یہ دیسی طریقے والا ہے جو میں نے آپ کے سامنے کڑائی میں رکھا تھا ہماری کاٹ رہا ہے کیسے کرواتی ہوں ہاں جا چیک کرواتی ہوں تو مجھے بتاؤ کہ کون سا اچھا بنا ہے میرے میں بھوٹ تو ابھی دیل کھا کے بتائے گا کہ کیسے بننے ہیں یہ ایک چیز دکھایا ہے یہ دیکھا ہے یہ کلہ سپائسی ہے ہمیں یہ متھا آگئے ہیں صحیح بتاؤ کیسے بننے ہیں اچھا بچھا یہ جی دیس کی طریقے والا یہاں تمہیں بھوگڑا کیے سے مجھے مجھے کھلا دیل دوسرے کچھ کرے گا دیل دوسرے کچھ کرے گا دیل دوسرے کچھ کرے گا کہ دوسرا کیسے بننا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی وکائی موسیقی 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 ہوگئے ہیں تیار آپ کے سامنے میں نے دیل کو دیئے ہیں میرے بیٹریں چیک کیا ہے اس کو بہت پسند آئے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے جینل کو لائک کریں سبسکرائب اور شیئر کریں پر دوستوں کے ساتھ تو انشاءاللہ زندگی رہے تو نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک ایک اجازت چاہتے ہیں اللہ فیر